چینمن پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیراعظم عمران خان کی رہائش کا بنی گالا ہاؤس سے گرفتار شخص کے معاملے پر اسلام آباد پولیس کا موقف سامنے آ گیا پولیس کا کہنا ہے کہ بنی گالا کے بیریر سے پولیس کے حوالے کیا گیا شخص آشر سیکٹر جی آٹھ کا رہائشی ہے وہ بطور اکھا کرو پانچ سال سے بنی گالا ہاؤس کا ملازم ہے اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ چینمن تحریک انصاف عمران خان شہباز گل یا بنی گالا ہاؤس سے کسی نے اس شخص سے متعلق معلومات نہیں دی پولیس کے مطابق اس شخص نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ شہباز گل اور عمران خان کے ملازمین نے دو روز سے حبس ویجا میں رکھا ہوا تھا عمران خان کی رہائش کا پر تیناد گلگت بلتستان پولیس کے اہل کاروں نے تشدد کا نشانہ بنایا اس شخص کی جانب سے پولیس کو دیئے گئے بیان میں کہا گیا کہ موبائل شناکتی کا شہباز گل نے واپس نہیں کیا پولیس حکام کے مطابق عمران خان کے کسی نمائندے یا پی ٹی آئی رہنمانے واقعے سے متعلق پولیس کو کوئی اطلاع یا درخواست نہیں دی عمران خان یا ان کے ملازمین درخواست نہیں دیتے تو پولیس کیسے کوئی کاروائی کر سکتی ہے حکام کا کہنا تھا کہ یہ شخص تشدد موبائل اور پرس وغیرہ واپس لینے کی درخواست دے تو کاروائی کریں گے بنی گالا ہاؤس میں تیناد ملازمین کی لسٹ ابھی تک فراہم نہیں کی گئی اسلام آباد لس کا کہنا ہے کہ ملازمین کی لسٹ دینے کے حوالے سے عمران خان سے متدد بار درخواست کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بنی گالا ہاؤس میں کام کرنے والے ملازمین کی شناکت ایک چیلنج ہے جب تک ملازمین کی مکمل لسٹ فراہم نہیں کی جاتی ان کا بیک گراؤنڈ معلوم نہیں کیا جا سکتا